میں چاہتا ہوں ایک شیئر دیکھیں میرے دوستوں کے منافع کی تمنہ تھی مگر گھاٹا خریدہ ہے میرے شیئر کو وہی شک سبحانہ مجاہے محمود آباد والوں جو مرد ہوگا جو خاموش ہو آپ لوگ فیصلہ کر لیجیے گا امانداری کے ساتھ منافع کی تمنہ تھی مگر گھاٹا خریدہ ہے لہو کو بیچ کر مزدور نے آتا خریدہ ہے منافع کی تمنہ تھی مگر گھاٹا خریدہ ہے لہو کو بیچ کر مزدور نے آتا خریدہ ہے اب وہ شیئر سنانا چاہتا ہے انشاءاللہ آپ کا نعرہ چاہتا ہوں کہ جب سب کے وقت میں آپ نے نعرہ لگایا اکتم تازہ ترید شیئر بڑھا رہا ہوں آپ کی عدالت میں اور تمام تر لوگوں کو دل بھائی آپ کی توجہ چاہتا ہوں قسم اللہ کی اس شخص کی تقدیر بن جائے قسم اللہ کی اس شخص کی تقدیر بن جائے کہ جس کی زندگی قرآن کی تفسیر بن جائے قسم اللہ کی شخص کی تقدیر بن جائے کہ جس کی زندگی قرآن کی تفسیر بن جائے ہرے اگر آیات قرآنی کوئی لکھتے کرینے سے جنابِ آمنہ کے لال کی تصویر بن جائے شکریہ شکریہ قسم اللہ کی اس شخص کی تقدیر بن جائے بہت اچھے بھائی قسم اللہ کی اس شخص کی تقدیر بن جائے جس کی زندگی قرآن کی تفسیر بن جائے اگر آیات قرآنی کوئی لکھتے کرینے سے جنابِ آمنہ کے لال کی تصویر بن جائے جنابِ آمنہ کے لال کی تصویر بن جائے آئیے آپ کے درمیان ترنم کے شہنشاہ اور میرے دوست کو بہت محتبر آواز کافی مختگی ان کے کلام کے اندر ہے مجموع لوٹنے کا انہر ہے میں بڑے عدب کے ساتھ چھوٹے بھائی عزیزم شمشیر جہانہ گنجوی سے گدارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامین کو نوازے اس شیر کے ساتھ کہ مجھ کو غزل لکیت کا دیوان سناو مجھ کو غزل لکیت کا دیوان سناو حافظ ہو تو پھر وجد میں قرآن سناو مچلے کا مجاہد میرا دل عشق نبی میں شائر ہو تو پھر نغمہ حسان سناو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں قسم سے پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ اتنی تھنڈ میں اور اتنا اچھا مشاعرہ چلتا ہے ہم لوگ گاڑی سے اترے تو ہوتھ ہوتھ آپس میں لڑ رہے ہیں تھنڈ کے مالے مالے خیر آپ کی محبتیں سر آخو پر آئے یہی سے ایک مطلع ایک شیر ناتے پاک کا حاضر کرتا ہوں مجاہد بھائی نے کچھ زادہ ہی کہہ دیا ہے میرے بارے میں اب دیکھتا ہوں کتنے لوگ مجھ اپنی دعاوں سے نوازتے ہیں بڑے بھائی دل خیرہ وادی صاحب اشفاق بہرائیچی صاحب صرافت پشوانی صاحب ڈاکٹر شمیم رامپوری صاحب سبھی کی توجہ تمام شورہ کی اور مطلع پیش کرتا ہوں سماعت فرمالے شہر نبی کا منزل اللہ 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 ابھی تک جو لوگ نہیں بولے ہیں وہ لوگ سبحان اللہ الحمدللہ بولے پیش کرتا ہوں ملازا کر لے شہر نبی کا منزل آنکھوں کو تُو دکھا دے شہر نبی کا منزل آنکھوں کو تُو دکھا دے شہر نبی کا منزل شہر نبی کا منزل آنکھوں کو تُو دکھا دے سویا میرا مقدر مقدر سویا میرا مقدر اللہ تُو جگہ دے نارے نارے تکبیر نارے تکبیر کلہند ناتیا مشائرہ سرزمین محمود آبا جنابِ شمشیر جہانہ گنجوی جنابِ سعید حاشمی جنابِ دل خیر آبادی وابی وابا پیش کرتا ہوں بطور ایک خاص سماعت فرمالے شہر نبی کا منزل آنکھوں کو تُو دکھا دے شہر نبی کا منزل شہر نبی کا منزل آنکھوں کو تُو دکھا دے شہر نبی کا منزل آنکھوں کو تُو دکھا دے سویا میرا مقدر مقدر سویا میرا مقدر اللہ تُو جگہ دے سویا میرا مقدر قسمت میں میری یا رب لکھ دے توافِ کعبہ لکھ دے توافِ کعبہ مجھے پتا ہے یہاں کے لوگ اچھی شاعری اچھی دعایں دیتے ہیں کہ قسمت میں میری یا رب لکھ دے توافِ کعبہ لکھ دے توافِ کعبہ قسمت میں میری یا رب لکھ دے توافِ کعبہ روزہ میرے نبی کا نبی کا روزہ میرے نبی کا ایک باری تُو دکھا دے شہرم 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 بار کیا اچھا شہرم پڑ دیا بھئی لکھ دے توافِ کعبہ مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کہ قسمت میں میری یا رب روزا میرے نبی کا اکباری تُو دکھا دے روزا میرے نبی کا نبی کا اکباری تُو دکھا دے شہرِ نبی کا منظر آنکھوں کو تُو دکھا دے شہرِ نبی کا منظر میں ڈائز پر آیا ہوں تو کچھ لوگوں کا حکم ہوا کی بھوچ پوری پڑنا ہے کچھ نے کہا کہ چوم لیں گے میں سوچتا ہوں کہاں سے شروع کروں دوستو ایک ویڈیو تھوڑی سی پندرہ سے بیس سکنڈ کی پوری دنیا میں بہت وائرل ہوئی لکھین پھور کا مشاعرہ تھا اور شمشیر جہانہ گنجوی کو ہم نے بلایا دایا انہوں نے مصرہ اٹھایا تھا کہ یہ نہ پوچھو کہ کیا کیا چوم لیں گے پتہ نہیں کیا منظر تھا اسٹیز نے کہا کہ زیادہ اچھ لوگے تو ہم دھرتی چوم لیں گے تو وہ اسٹیز پورا ٹوٹ گیا تھا وہ اسٹیز توڑ مشاعرہ تھا ایک تو میری شادی کے موقع سے وہ اسٹیز توڑ مشاعرہ تھا دوسرا وہاں تھا اللہ سے دعا کرے کہ وہ ہاتھ سا یہاں نہ ہو لیکن شمشیر جہانہ گنجوی سے آپ فرمائش کر سکتے ہیں اور اپنے پسندے شاعری سکتے ہیں بہت مضبوط ہے آئیے یہاں سے ایک مطلع ایک شیئر پتہ خاص سماتھ فرمالی میں تڑپ کریا آئے آئے سبان اللہ میں تڑپ کریا مر نہ جاؤں کہیں مر نہ جاؤں کہیں مر نہ جاؤں کہیں میرے مولا مدینہ بھولا لیجیے میں تڑپ کریا مر نہ جاؤں کہیں میرے مولا مدینہ بھولا لیجیے میں تڑپ کریا مر نہ جاؤں کہیں میرے مولا مدینہ بھولا لیجیے مجھ رہے آئے شاہ مجھ رہے آئے شاہ میں ہے جو جل بگئے مجھ رہے آئے شاہ میں ہے جو جل بگئے ان کا دیداری مجھ کو کرا دی ہے نارِ تبیر نارِ تبیر علمِ قرآن قُلْ حِنَّاتِ مُشَائِرَة عزمتِ رسول محبتِ رسول عزمتِ صحابہ جنابِ شمشیر جہانہ گنجوی جنابِ سعید حاشمی نو جہانہ محمود آباد جنابِ مجاہد اتنین حبیقی بیビی میں ترب کریا مر جَاؤ کہے میرے مولا مدینہ بولا لیجیئے میں ترب کریا ایک شیک yl بہائی کے حوالے سے بطورن خاصدین بھائی بھائی سماتھ فرمائے ساپی کی شکلی میں آشک مصطفیٰ ساپی کی شکلی میں آشک مصطفیٰ فاری میں کب سے تھا منتظی آپ کا جب نہ رستا ملا دس کے اسی نے کہا جب نہ رستا ملا دس کے اسی نے کہا بھو بکری باؤ اپنا ہٹا لی بھائی بھائی کیا پاکیزگی کے ساتھ اور کیا سہلِ ممتنہ میں شاعری مفہوم میں اُساق قوتِ پرواز واہ کیا بات ہے کہ آواز میں جادو ہے شمشیر تمہاری گردن میں جو دانا ہے اس کا جواب نہیں بات ہے آہ کیا بھائی با جادوی آواز بہت بہت شکریہ آپ کے محبت پیش کرتا ہوں دوبارہ پردوں پردوں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اڑا کر بتائیں آدھے لوگ سننا چاہتے ہیں آدھے لوگ نے خیر جو نہیں سننا چاہتے ہیں نہ سنیں جو سننا چاہتے ہیں ان کے لئے پیش کرتا ہوں بتارے خاص سماعت فرمائے کہ ساپ کی شکل میں عاشق مصطفی ساپ کی شکل میں عاشق مصطفی کار میں کب سے تا منتظی آپ کا جب نہ رستا ملا ڈس کے اسی نے کہا جب نہ رستا ملا ڈس کے اسی نے کہا بھو بگری پاؤ اپنا ہٹا لیجئے میں ترمہ ایک شہر اور تاریخ کی روشنی میں بتارے خاص سماعت فرمائے کہ جب سونا ہے عمر نے کلام خدا جب سونا ہے عمر نے کلام خدا تب ترب کر عمر نے نبی سے کہا تب ترب کر عمر نے نبی سے کہا کیا؟ 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 سویا موقع در جگہ دیجئے میرا سویا موقع در جگہ دیجئے آج کلیمہ مجھے بھی پرادی